بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وی نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست محبت علی عزبکستان میں مینڈر مین جلال الدین سیریز کے پریمیم کے موقع پر مشہور سکرین رائٹر محمد بزدہ کا کہنا تھا کہ یہ سیریز دنیا بھر میں زبردست اثرات مرتب کرے گی ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جلال الدین خوارزم شاہ کون تھے یہ مینڈر مین جلال الدین سیریز کس مسلم سلطنت پر بنائی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو خوارزمین سلطنت کی مکمل داستان اور انتصار خوارزم شاہ سے لے کر جلال الدین خوارزم شاہ تک تمام حکمرانوں کی مختصر حالات زندگی کے بارے میں بھی بتائیں گے تو ناظرین بات شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ خوارزمین سلطنت جسے فارسی زبان میں خوارزم شاہ کہا جاتا ہے وسط ایشیا اور ایران کی ایک مسلم بادشاہت تھی جو پہلے سلجوکی سلطنت کے ماتحد تھی اور گیارمی زدی عیسوی میں آزاد ہو گئی اور سن بارہ سو بیس میں منگولوں کے توفان تک قائم رہی جس وقت خوارزم خاندان ابرا اس وقت خلافت عباسیہ کا اقتدار زوال کے آخری کنارے پر تھا ناظرین تاریخ کی تمام کتابوں میں خوارزمین سلطنت کے قیام کی حتمی تاریخ واضح نہیں ہے خوارزم سن انیس سو بانوے عیسوی سے سن ایک ہزار اکتالیس عیسوی تک غزنمی سلطنت کا صوبہ تھا سن ایک ہزار سے تتر میں صوبے کی گورنری خوارزم شاہی خاندان کے جدیالہ انوشتقین کے ہاتھ آ گئی جو در حقیقت سلجوکی سلطان کا غلام تھا انوشتقین غیر معمولی ذہانت و قابلیت کا مالک تھا اس لیے سلجوکی سلطان اس کو عزیز رکھتا تھا اس کا ایک بیٹا کتم الدین محمد اول بھی بے شمار صلاحیتوں کا حامل تھا اس کی تعلیم و تربیت سلجوکی عمرہ کے درمیان ہوئی تھی اس لیے سلجوکیوں نے اسے ایک صوبے کی حکومت سپرد کر دی جہاں وہ نہایت محنت سے اپنے فرائز منصبی بجا لاتا تھا انوشتقین کے وفات کے بعد محمد اول کو اس کی قابلیت کی بنا پر باپ کی جگہ دی گئی جس نے اپنی کار گزاری و وفاداری سے سلطان احمد سنجل سلجوکی کے مزاج میں بڑا رسوخ حاصل کیا محمد اول انتصر بن محمد اس کا جانشین بنا جس نے صوبہ خوارزم میں حکومت کی بنیاد رکھی انتصر کا لقب خوارزم تھا جس کی بنیاد پر یہ خوارزم شاہی سلطنت کہلائی ناظرین خوارزم شاہ نے اپنے باپ کی جگہ لے کر کئی دفعہ سپا سلاری کے فرائز انجام دیئے اس کی قابلیت سے سلطان احمد سنجل اتنا متاثر تھا کہ اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا اس کو سپا سلار آزم بناتا اور اس کا شمار اہم درباریوں میں ہوتا تھا اس سے کئی حادثے پیدا ہو گئے اور انہوں نے سلطان احمد سنجل سلجوکی کے اس سے تعلقات کو شیدہ کر دیئے جس پر خوارزم شاہ یعنی انتنصر نے اپنی خود مختار حکومت قائم کر لی ان اختلافات کی وجہ سے سلطان احمد سنجل سلجوکی اور خوارزم شاہ کے درمیان ایک جنگ بھی ہوئی جس میں خوارزم شاہ کو شکست ہوئی اور اس کا بیٹا اور کئی دیگر لوگ مارے گئے سلطان احمد سنجل سلجوکی نے خوارزم پر قبضہ کر کے غیاس الدین غوری کے سپرد کر دی مگر غیاس الدین غوری اہل خوارزم کو خوش نہ کر سکا اس لیے انہوں نے خوارزم شاہ کو واپس بلا کر شہر اس کے حوالے کر دیا اس طرح انتنصر اور خوارزم شاہ خوارزم کا مستقل بادشاہ بن گیا مستقل حکومت حاصل کرنے کے بعد اس نے بادشاہ خطا کی پشت پناہی میں خوراسان مرد اور نشاپور بھی حاصل کر لیا انتنصر نے صوبے میں قتل و غارت گری کر ڈالی اور مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اس سلسلے میں سلجوکی سلطنت کا ایک گروہ ترکان غزل ان سے الگ ہو گیا اور سلطان احمد سنجل سلجوکی سے خوراسان چھین لیا گیا سلجوکی سلطنت میں انتشار پھیر گیا اور ان کی تمام قوت کا خاتمہ ہو گیا اس کی دوران خوارزم شاہ کا انتقال ہو گیا ناظرین انتنصر یعنی خوارزم شاہ کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا ارسلان تخت نشین ہوا اس نے اپنے بھائی سے دشمنی کی اور سلطان احمد سنجل سلجوکی کی اطاعت و فرماورداری کا اظہار کیا جس پر سلطان سنجل نے اسے خوارزم کی سند حکومت دے دی اس کے کچھ عرصے بعد سلطان احمد سنجل کے مخالف ترکان خطا سے جنگ کی مگر کامیابی نہ ہوئی اس کے کچھ عرصے بعد ارسلان بھی مر گیا ارسلان کی موت کے بعد اس کا بیٹا محمود خوارزم انتقال پر بیٹھا وہ ابھی کم سند تھا اس لیے اس کی ماں اس کی طرف سے حکومت کرنے لگی مگر ارسلان کے بڑے بیٹے علاؤدین ٹوکش کو یہ ناغوار گزرا کے اس کے ہوتے ہوئے چھوٹا بائی حکومت کرے اس نے بادشاہ خطا سے معافی مانگی بادشاہ خطا بھی خوارزم کی لالچ میں فوج لے کر محمود کے مقابلے کے لیے نکل کھڑا ہوا اس مقابلے کے بعد محمود کی ماں جو حکومت کر رہی تھی گرفتار ہو گئی مگر ترکان خطا نے علاؤدین کے ساتھ کوئی وفاداری نہ کی اور اس کے خلاف فوج کشی کر دی علاؤدین نظر بند ہو گیا اور بادشاہ خطا کو نقصان اٹھانا پڑا ناظرین اس کے بعد علاؤدین نے نشاپور پر فوج کشی کی اہل نشاپور نے مدافت کی جس پر علاؤدین کا محاصرہ ناکام ہو گیا اور وہ خوارزم واپس آ گیا مگر سن 583 ہجری میں علاؤدین نے نشاپور پر قبضہ کر لیا اس کے بعد علاؤدین کا اپنے بھائی سلطان شاہ سے جھگڑا ہوا جو اقتدار کے لیے تھا علاؤدین نے آخری سلجو کی سلطان تورس سالس کو بھی قتل کر دیا سلطان شاہ کو نکال دیا اور وہ مرب چلا گیا علاؤدین کا زیادہ وقت مخالفین سے جنگ میں اور ان کو کابو کرنے میں گزرا اس میں آپس کی خانہ جنگیاں بھی تھی اور وہ غوری و سلجو کی عمرہ سے بھی برسر پیکار رہا سن 595 میں اس کا انتقال ہو گیا ناظرین علاؤدین کے بعد قطب الدین محمد تخت نشین ہوا اور اپنا لکب علاؤدین ثانی رکھا تخت نشینی کے بعد اپنے بھائی علی شاہ کو اسفہان سے طلب کیا اور خوراسان کی حکومت عطا کی جہاں ہندو خان نامی ایک حکمران حکومت کر رہا تھا اس کی علاؤدین کے خاندان سے مخالفت چلی آ رہی تھی ہندو خان نے خوراسان پر حملہ کر دیا علاؤدین ثانی نے جعفر ترکی کے ماتحت ایک فوج روانہ کی ہندو خان بھاگ گیا اور غیاس الدین کے علاقے میں پناہ لی جہاں اس کی بڑی آہو بھگت ہوئی جعفر ترکی نے مرب میں داخل ہو کر ہندو خان کے اہل خانہ کو خوارزم روانہ کیا محمد بن توقش علاؤدین ثانی کے تعلقات غوری خاندان سے کشیدہ چلتے رہے فوج کشی بھی ہوئی جنگ کے نتائج بھی کچھ بہتر نہ تھے مگر اس سے بڑھ کر منگولوں کے حملے خطرناک ثابت ہوئے محمد بن توقش نے اپنے اہد میں غزنی پر بھی قبضہ کر لیا اور حماد انجبل کے تمام علاقوں پر قابض ہوا منگولوں سے بھی اس کی جنگ جاری رہی سن 617 میں اس کا انتقال ہو گیا ناظرین محمد بن توقش کے بعد اس کا بیٹا جلال الدین بنکرس خوارزم شاہ ولی اہد بنا اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو خارج کر دیا منگول اس وقت خوارزمین سلطنت کے تعاقب میں تھے ناظرین یہ وہی جلال الدین خوارزم شاہ ہے جس پر ترکی نے سیریز بنائی ہے ناظرین اس سیریز کی پہلی قسط کامیابیوں کی بلندیوں کو چھوٹی ہوئی 14 فروری کو ازبیکستان میں نشر ہو چکی ہے اور مدائی سیریز میڈر میں جلال الدین کی دوسری قسط کا بڑی بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں ناظرین آپ کو بتاتے جلیں کہ منگول خوارزمین سلطنت کے تعاقب میں تھے اور ہر طرف تباہی و بربادی مچا رہے تھے انہوں نے درہت تبرستان کو پار کر کے مازران پر حملہ کیا اور وہاں کے سب قلوں پر قبضہ کر لیا منگول جہاں جاتے تباہی و بربادی مچا دیتے ان کا ریلہ مستقل بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا منگولوں کے حملے کی تاب نہ لاکر جلال الدین خوارزم شاہ کوہستانی علاقے کی طرف نکل گیا مگر جرائم پیشہ کردوں نے پکڑ لیا اور ایک نامعلوم دشمن نے سن چھ سو چھ بیس ہجری میں انہیں قتل کر دیا ان کے قتل کے ساتھ ہی خوارزمین سلطنت کا خاتمہ ہو گیا ناظرین یہ ایک ایسی سلطنت گزری ہے جو تاریخ کے سنہری پنوں میں لکھی جائے گی ہم محمد بزداغ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے سامنے اسلامی تاریخ کو بڑے اچھے انداز میں فلم آیا ہے اس کے ساتھ ہی ابھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں لیکن جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور مینڈر مین جلال الدین سینیز کے بارے میں آپ جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور دیں پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ نگے باندھ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں